ڈاکٹر واسے جیسے پاکستان انڈیا اور اس طرح کے ممالک ہیں ان میں اس کی شرعہ میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس فالج کے حوالے سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے اور اس کا علاج کیا جا سکے عام طور پر فالج کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے حقیقتاً یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے مکمل طور پر بچا بھی جا سکتا ہے اور اس کا جس کا بہت اچھا علاج بھی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے تو ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فالج کی بیماری ہوتی کیا ہے فالج کی بیماری کے بارے میں عام طور پر تاثر پائے جاتا ہے کسی ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے کسی غزہ کی وجہ سے ہوتی ہے اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے حالات کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن ایکچولی فالج اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر جو خون کی رگیں ہوتی ہیں ان میں یا تو کوئی بلڈ کلوٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کو خون کی سپلائی رکھ جاتی ہے یا پھر بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے دماغ کی خون کی رکھ پھڑ جاتی ہے اس کے نتیجے میں دماغ کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ بیماری فالج کہلاتی ہے یہ بالکل اچانک ہوتی ہے زیادہ تر مریض ایسے ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں آفس میں ہوتے ہیں گھر پہ ہوتے ہیں اور ان کو اچانک یہ فالج آ جاتا ہے بعض وقت یہ سونے کے دوران بھی آتا ہے تقریباً دس سے پندرہ فیصد مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک مائنر فالج کا اٹیک ہوتا ہے جس میں ایک فالج ہوتا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے جس کو ہم ٹی آئی اے کہتے ہیں یعنی یہ مائنر فالج ہے یہ مائنر فالج اگر کسی کو ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس فرد کو ایک فالج کا بڑا اٹیک ہونے کا خطرہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جسم کا آدھا حصہ معذور ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اب یہ فالج کی بیماری ہر فرد کو نہیں ہوتی ہے یہ کچھ خاص لوگوں کو ہوتی ہے جن میں کچھ خاص رسک فیکٹرز پائے جاتے ہیں ان رسک فیکٹرز میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان میں ایک تو عمر ہے کہ زیادہ تر یہ پچاس سال سے زیادہ کی عمر والوں کو ہوتی ہے اگرچہ اب ہمارے معاشرے میں پہنٹالیس سال سے کم عمر والوں کو بھی فالج ہونے لگا ہے اور تقریبا ہمارے پاس پاکستان میں جتنے فالج کے مریض ایڈیٹ ایڈمیٹ ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں اسپتالوں میں ان میں پندرہ سے بیس فیصد مریض ایسے ہوتے ہیں جو پندرہ سے پہنٹالیس سال کے ہوتے ہیں یعنی ینگ لوگوں کو بھی فالج ہونے لگا ہے لیکن زیادہ تر فالج کے مریض پچاس سے ساٹھ سال کے درمیان ہوتے ہیں دنیا بھر میں فالج کی عوثتاً عمر جو ہے وہ پینسٹ سال ہے لیکن پاکستان میں فالج زیادہ ینگ ایج میں ہوتا ہے تو ہماری عوثت عمر پچ پانس سال ہے پاکستان میں لوگوں کو فالج زیادہ جلدی ہوتا ہے مغربی دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں جو اس کا سب سے بڑا ریس فیکٹر ہے جو سب سے زیادہ وجہ فالج کی ہے جس کے بارے میں سائزدان کہتے ہیں کہ اگر اس وجہ کو آپ کنٹرول کر لیں تو تقریباً فالج کی شرعہ میں آپ تیس فیصد یا پچاس فیصد کمی کر سکتے ہیں اور وہ ہے ہائی بلڈ پریشر جس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں مغربی موالک میں فالج کی شرعہ کم ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے اور ان کے مریض بلڈ پریشر کنٹرول پر کافی توجہ دینے لگے تو سب سے بڑی وجہ پاکستان میں بھی ابھی تک فالج کی یہی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے جو انکنٹرول ہے اور تقریباً ہمارے پاس جتنے فالج کے مریض آتے ہیں ان میں سے ستر پچھتر فیصد کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے دوسری بڑی وجہ جو مغربی موالک میں بھی کافی اور پاکستان میں بھی ہے وہ ہے تمباکو نوشی پاکستان میں تمباکو لوگ سگریٹ کے فارم میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اورل ٹوبیکو بھی لوگ تمپان کے ساتھ تمباکو کھاتے ہیں لوگ گھٹکہ کھاتے ہیں لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں ایویں شیشہ اور حقہ بھی جو ہے وہ بھی فالج کا باعث بنتے ہیں اور بن سکتے ہیں خاص طور پر ینگ لوگوں میں یہ فالج کی ایک اہم بجہ ہے تیسری بڑی وجہ فالج کی شگر کی بیماری کا ہونا ہے جو پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ سیادہ افراد اس وقت شگر کی بیماری میں اپتلا ہے اور شگر ایک اہم رس فیکٹر ہے خاص طور پر اگر یہ کنٹرول نہ ہو تو چوتھی بڑی وجہ جو ہے وہ ہائپر کولیسٹرول ہونا ہے یا کولیسٹرول کے خون میں زیادتی ہوتی ہے اچھا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر جو لوگ زیادہ موٹے نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کولیسٹرول کی بیماری نہیں ہے کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ایک الگ بیماری ہے موٹاپا ایک الگ بیماری موٹاپا بھی ایک رس فیکٹر ہے فالج کے لیے لیکن کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ایک بہت سٹرانگ رس فیکٹر ہے اور پاکستانی معاشرے کے اندر جب عام لوگوں کا سروکی آتا ہے تو تقریبا پاکستان میں چالیس سے پہنٹالیس فیصد افراد ایسے ہیں جن کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے اور ایون بچوں میں بھی یہ کولیسٹرول کی زیادتی کافی ریکارڈ ہونے لگی ہے موٹاپا اس کے علاوہ ایک بیماری ہے دل کی بیماری اگر کسی کو ہرٹ کا پرابلم ہے ویلف کا پرابلم ہے یا اس کو انجائنا کی بیماری ہے تو یہ خود ایک رس فیکٹر ہے فالج کے لیے کہ جن لوگوں کو دل کی بیماری ہوتی ہے ان کو فالج ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو بالعموم ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں فالج کے ان میں سے ستر اسی فیصد لوگوں میں ان میں سے کوئی ایک یا دو یا تینوں رس فیکٹر پائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے عمر بھی ہوتی ہے ان کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے جو کنٹرول نہیں ہوتا ان کو شوگر بھی ہوتی ہے ان کو کولیسٹرول بھی ہوتا ہے بعض اوقات ان میں موٹاپا بھی پائے جاتا ہے فیزیکل ان ایکٹیویٹی بھی ہوتی تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ فالج ہوتا ہے تو یہ فالج اچانک نہیں ہو جاتا ہوتا تو لگتا تو ایسا ہے کہ اچانک ہو گیا لیکن شاعر کہتا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم رونما نہیں ہوتا تو یہ فالج بھی ایک دم رونما نہیں ہوتا لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اچانک ہو گیا اب جب فالج ہوتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں فالج کے اندر تین بنیادی علامتیں ہوتی ہیں جو تقریبا فالج کے ستن رسی فیصد مریضوں میں پائی جاتی ہیں جس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں پوری مغربی دنیا میں تو اس وقت ایک زبرتس مہم چل رہی ہے کہ لوگوں کو بتائے جائے کہ فالج کی علامتیں کیا ہوتی ہیں تاکہ لوگ فوری طور پر اس کے علاج کے لئے رجوع کریں کیونکہ اس کا جلدی علاج کرنے سے اس کی ریکاوری بہت اچھی ہو جاتی ہے اب وہ علامتیں کیا ہیں ان میں سے پہلی چیز جو ہے جو تقریبا فالج کے 50% مریضوں میں آتی ہے وہ یہ کہ چہرے کا ایک حصہ جو نا تھوڑا ٹیڑا ہو جاتا ہے ایک حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے ایک سائٹ صحیح ہوتی ہے دوسری سائٹ صحیح نہیں ہوتی ہے جو کہ چہرے کی کمزوری کہلاتی ہے چہرے کا فالج کہلاتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہاتھ یا پاؤں میں ایک سائٹ پر کمزوری آ جاتی ہے یا تو رائٹ سائٹ یا لیفٹ سائٹ کا ہاتھ یا پاؤں کام نہیں کرے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے یا ہاتھ سے چیزیں پکڑ سکتے تھے یا پکڑ نہیں سکتے اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے صرف سننی ہوتا بلکہ ہاتھ کمزور ہو جاتا ہے ہاتھ اٹھنا ہی بند ہو جاتا ہے ہاتھ سے آپ چیزیں نہیں اٹھا سکتے اسی طرح پیر کا اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے ایک سائٹ صحیح ہوتی ہے بالکل اور دوسری طرف کا پاؤں کام ہی نہیں کر رہا ہوتا اور قدم ہی نہیں اٹھ رہے تو زمین کے اوپر تو یہ جو کمزوری ہے ہاتھ کے اندر پاؤں کے اندر اور چہرے کے اندر آ جانا یہ سب سے کومن علامت ہے فالج کی اس کے علاوہ کیا کہ چیزیں ہو سکتی ہیں زبان میں لڑکہ ہٹا جاتی لوگ نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں اچانک ان کی زبان میں لڑکہ ہٹا گئے وہ بول رہے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے یا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں یا وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ علامت ہے فالج کی اس کے علاوہ کر ان علامتوں کے ساتھ چکر آنے شروع ہو جائیں ان علامتوں کے ساتھ چال میں بے ترتیبی آ جائے کہ جس میں بندہ چلی نہ سکے کھڑا نہ ہو سکے اچانک یا پھر ایک کے دو نظر آنے شروع جائے یا پھر ایک آنکھ کی بینائی اچانک ختم ہو جائے یا دونوں آنکھوں کی بینائی اچانک ختم ہو جائے تو یہ ساری فالج کی علامت ہیں اور کسی بھی فرد کو اگر یہ علامت ڈیول اپ ہو اچانک تو اس کا 90% چانس یہ ہے کہ اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے یا ہو رہا ہے اور اس کو فوری طور پر ہسپتال میں جانا چاہیے مریض کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی کسی مریض کے گھر والے محسوس کریں کہ گھر کے کسی فرد میں اگر یہ علامتیں پیدا ہو رہی ہیں تو فوری طور پر پھر اس فرد کو ہسپتال کے اندر لے کے جانا چاہیے اور ہسپتال میں اس کا چیک اپ ہونا چاہیے ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں اور چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر ایک منٹ کے اندر اندر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس مریض کو فالج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کو ڈائیگنوز کرنا بہت آسان ہے ڈاکٹر کے لیے اس کی تشخیص کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے اب اگر کسی فرد کو یہ فالج ہو جائے تو زیادہ تر ہسپتال میں جاتے ہیں اس کا سی ٹی سکین یا ایمارائی ہوتے دیکھتے ہیں کہ اس کے دماغ کی رک پھٹی ہے یا اس کے دماغ میں بلڈ کلوٹ ہوا ہے اگر رک پھٹی ہے تو اس کا علاج دوسری درقے سے ہوتا ہے اس میں بھی سب سے اہم ترین چیز بلڈ پیشر کا کنٹرول کرنا ہے اور بقیہ رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ مریض کے اندر ایسپیریشن نیمونیاں نہیں ڈیویل اپ ہو مریض جو ہے وہ غزہ اس کے پھیپڑے میں نہ چلی جائے تو تین چار احتیاطیں جو تمام لوگوں کو کرنی چاہیے کسی کو فالج ہو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو موہ سے نہیں کچھ کھلائے پھلائے دوسرے نمبر پہ اس کو ہسپتال میں لے جائیں اس کو داخل کر دیں مریض کو ہسپتال کے اندر تیسرے یہ ہے کہ اس کا ایک سکین ہونا چاہیے تاکہ پتا چل جائے کہ اس کی فالج کی وجہ کیا ہے زیادہ تر ایسے مریضوں کو اچھی نرسنگ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص پہلے 48 گھنٹے کے اندر اس کے لئے دنیا میں ایک یونٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹروک یونٹ جیسے پہلے کورنوری کیئر یونٹ ہوتے تھے اسی طرح پوری دنیا میں اب اسٹروک یونٹ وجود میں آگئے اور جتنی ریسرچ اس نے ثابت کیا ہے کہ اگر مریض کو پہلے 48 گھنٹے میں اسٹروک یونٹ کے اندر رکھا جائے اور اس کو کیئر پروائیڈ کی جائے تو اس کی ریکوری بہت بہتر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا بلڈ پیشر اچھا کنٹرول رہتا ہے اس کو انفیکشن نہیں ہوتا اس کو ایسپریشن نہیں ہوتا اس کے فیڈنگ ٹیوب لگا دیتے تاکہ غزہ اس کے فیپڑے میں نہ چلی جائے اس کا ٹیمپریچر کنٹرول میں رکھتے ہیں اس کو اگر فیٹس ہوں تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے سے فالچ کی کیئر بہت بہتر ہو جاتی ہے فالچ کی ریکوری بہت بہتر ہو جاتی ہے پاکستان میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں فالچ کی وجہ سے لوگ جہا بھاک ہو جاتے ہیں تقریباً ایک ہزار افراد روزانہ فالچ کا شکار ہوتے ہیں جن میں سے چار سو افراد روزانہ جہا بھاک ہو جاتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے لیکن ان کے جہا بھاک ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو وہ کیئر مہیا نہیں کر پاتے جو دنیا بھر میں فالچ کے مریضوں کو مویز کریں اور اگر ہم صرف اس ٹروک یونٹ کے اندر ان کی کیئر پروائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ جو شرعہ جو چالیس فیصد اس وقت امواد کی یہ کم کر کے دس اور پندرہ فیصد پلائے جا سکتی ہے یعنی آپ پچیس تیس فیصد افراد کو نہ صرف مرنے سے بچا سکتے ہیں بلکہ ان کی معذوری کی شرعہ کے اندر بھی بہت کمی کر سکتے ہیں اب اس فالچ سے بچاؤ کے لیے دو تین چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت کو بھی کبھی فالچ نہیں ہوا اس کو اس بات کا ڈھڑکا ہونا چاہیے کہ کہیں مجھے فالچ ہونا چاہے اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنا بلڈ پیشر چیک کرائیے پہنتالیس سال کے عمر سے زیادہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو بلڈ پیشر چیک کرنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں تقریباً ایک تیہ افراد کو بلڈ پیشر کی بیماری ہے شوگر چیک کرائیں سال میں ایک دفعہ کم از کم کولیسٹرول چیک کرائیں اپنا سال میں ایک دفعہ کم از کم روزانہ ایکسرسائز کریں نمک کا استعمال کم کریں کیونکہ وہ ایک بڑی وجہ ہے پاکستان میں ہائی بلڈ پیشر ہونے کی اور تمباکو نوشی اور سگریٹ سے مکمل طور پر پرحز کریں یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنس ہے کہ جس کے نتیب میں فالج سے بچ سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی فرد کو فالج ہو جائے تو اس کے اندر اب ایسی دوائیاں آ گئی ہیں کہ جو اگر چار گھنٹے کے اندر اندر مریض کو دے دی جائیں جو انجیکشن کی فارم کے اندر ہوتی ہیں تو اس مریض کے ریکووری میں کافی بہتری آ سکتی ہے اس کی معذوری میں کافی کمی آ سکتی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مریض کو فوری طور پر اسپتال میں لے کے جائیں اور وہ دوائی اس کو مل سکے کسی صورت میں تاکہ مریض کے ریکووری کافی بہتر ہو جائے وہ نہیں بھی ہو تو بھی دیگر دوائییں ایسی ہیں کہ جو فالج کو فیوچر میں پریونٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اس کے ریکووری کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں جن کا مستقل استعمال ضروری ہے کسی کو فالج ہو جائے تو اس کے لیے تین چار چیزیں ضروری ہیں دوائی کا مستقل استعمال لائف لانگ دوائی اس کو لینے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا کنٹرول ضروری ہے کھانے پینے میں ہتیاز ضروری ہے ورزش ضروری ہے اور ریہیبلیٹیشن ریہیبلیٹیشن ایک ایسا عمل ہے ذریعے اس کو آپ سپورٹ فراہم کرتے ہیں واکر دیتے ہیں اس کو آپ چھڑی دیتے ہیں کوارٹ کین دیتے ہیں مختلف چیزیں ایسی دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ چلنے پھرنے کے اور کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں فالج کے لوگوں کو ہم معاشرے کا ایک کارامت فت بناتے ہیں اور فالج کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جہاں جن کو اچھی کیار مل جاتی ہے وہ اپنے کام پہ جانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ایک نارمل فنکشن کرنے لگتے ہیں اس میں ہم گھر والوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں کہ گھر والوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑی ٹریننگ لیں اپنے گھر میں کسی کو فالج ہو جائے تو اس کی فیزیو تھرائپی ہے اس کی ایکسرسائز کر سکیں اس کی دماؤں کا خیال لگ سکیں لیکن بحیثت مجموعی پورے معاشرے کے اندر یہ ایویرنس پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو فالج کی بیماری سے بچائیں جو کہ بچنا بہت ممکن ہے اگر پروپر کیئر کی جائے تو تقریباً ہم فالج کی شرح میں پاکستان کے اندر اور دنیا میں اس پر تو کافی کام ہو چکا ہے پچھس تیس فیصد کی ہم کمی لا سکتے ہیں اور فالج کے نتیم میں جو لوگ جا بھاق ہو رہے ہیں اور جو معذور ہو رہے ہیں ان کی شرح میں بھی ہم چالیس سے پچاس فیصد تک کمی لا سکتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو ہم زندگی کی طرف لا سکتے ہیں جن کو ہم معذوری سے روک کر ایک نارمل فنکشن کے اندر لا سکتے ہیں اور بالخصوص اس میں خواتین کے پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ خواتین میں فالج کی شرح ہے بھی زیادہ اور ان کو وہ فیسیلٹیز مہیاں نہیں ہوتی ہیں کہ جو ریہیبلیٹیشن کے لیے یا ریکاوری کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اس کے حوالے سے اخدامات کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے حکومتی سطح پر بھی اخدامات کی ضرورت ہے جس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سٹروک یونٹ پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں سویر ہسپتالوں میں ہونے چاہیے اور جو خون پتلا کرنے والی دوائی ہے جو فالج کے تمام مریضوں کو دی جاتی ہے یہ اگر اویلیبل ہو تو اس کے ذریعے فالج کی ریکاوری کافی بہتر کی جا سکتی ہے اور تیسری بات ہے کہ پاکستان کے تمام ہسپتالوں میں جہاں فالج کے مریض ہوتے ہیں وہاں ریہیبلیٹیشن کے یونٹس ہونے چاہیے تاکہ ان مریضوں کو آپ پروپرلی ریکاوری کی طرف لے کے جا سکیں تو یہ وہ معلومات ہیں کہ جو اگر لوگوں کو ہوں اور پھر لوگ اس کے نتیجے میں فالج کو سمجھنے لگیں اس کی بیماری سے آگائی حاصل کر لیں اور اس کا پروپر علاج کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہم فالج کی شرح میں بھی بہت کمی لات سکتے ہیں اور فالج سے ہونے والی اموات میں اور معذوری میں بھی بہت کمی لات سکتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر